آپ اس سارے ایشو کو آپ وزیر قانون بھی آپ کی خاص ان کے ساتھ مخاسمت بھی رہی اس طور کے اندر دیکھیں گورنر سلمان تاثیر مرہوم کا جو معاملہ ہوا ہے اس واقعے میں دو قوتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں ایک وہ جذبہ وہ سنٹیمنٹس جو ہماری قوم میں پدائشی بنیادی اور فطری طور پر پائے جاتے ہیں یعنی برے سگیر میں جو مسلمان ہیں سعودی عرب کا مسلمان اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتا مصر کا مسلمان اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتا لیکن برے سگیر کا مسلمان جو ہے جو پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ خاکے خاکڑ ڈنمارک میں شائع ہوں وہ یہاں پہ جو ہے وہ احتجاج بھی کرتا ہے اور اس احتجاج میں جذباتی ہوگئے یعنی دین سے بہت محبت ہے آقا ہے ناکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت ہی زیادہ یعنی بعض اوقات وہ پھر اپنی جو حدود ہیں ان کو بھی کراس کر لیتا ہے یہاں پہ کوئی مسلمان رسول پاکستان کی شان میں غستاخی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا وہ نماز پڑے نہ پڑے باقی اور وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو پوری کرے نہ کرے لیکن وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ بلکل اٹل ہے کہ رسول پاکستان کی ناموس کے مطلق جو ہے وہ کوئی بات نہ کی جائے اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے آج بھی پوری قوم جو ہے وہ غازی علم دین شہید کو شہید بھی مانتی ہے اور اپنا ہیرو بھی مانتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ اب اگر کوئی قوت خواہ وہ ہمارے علماء اکرام ہو خواہ وہ کوئی اور مذہبی قوت ہو اگر وہ یہ ثابت کر دے یا اس بات کو لوگوں کو باور کروا دے کہ احسن صاحب نے یا رانا صاحب نے یا کسی بندے نے بھی جو ہے وہ ناموس رسالت کے مطلق کوئی بات کی ہے بھلے اس نے کی ہو یا نہ کی ہو یہ گورنر صاحب کے تو ایسی کلیر بات تو بات یہ ہے کہ جب لوگ بلیو کر جائیں گے تو پھر اس بات کی جو وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی سے زیادہ سٹرانگر ہوتا ہے پھر اس بات کو کوئی کسی نے دیکھ رہے نہیں ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا اس نے کہا ہے یا نہیں کہا نہیں کہا کیونکہ ایک پرسیپشن ایڈویلپ ہو جائے گا گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک یعنی مذہبی آدمی نہیں تھے میں ان کو بڑا کلوز سے میں ان کو مونیٹر کرتا رہا ہوں یہ پچھلے دیر دو سال وہ جو گئے تھے نا شیخ پراجین میں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے وہ بندہ وہاں پہ کوئی مذہبی جذبات کے حوالے سے نہیں گیا تھا نہ وہ اس حوالے سے گیا تھا کہ جی اس نے اس کو توہین رسالت میں سزا ہوئی ہے تو میں جو ہے وہ توہین رسالت کے خلاف ہوں یا حق میں ہوں اس لیے نہیں گئے تھا وہ صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے منارٹیز کے ووڈ جو ہیں وہ پیپرز پارٹی کیپچر کرے گی یعنی وہ اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے جو وہ وہاں پہ کہے تھے سیاسی گراف کو بڑھانے کے لیے سیاسی گراف کو بڑھانے کے لیے اور یہاں پہ وہ بطور گورنر بھی ہمارا ان سے جگڑے جئے تھا ہم ان کو کہتے کہ جی آپ آئینی سربراہ ہیں تو آپ تو پلیٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ نہ لیں وہ کہتے تھے جی نہیں میں جیالہ پہلے ہوں پیپرز پارٹی کا ورگپ پہلے ہوں گورنر میں بعد میں ہوں ہمارے صرف بھی جگڑے جئے تھا تو وہ وہاں پہ گئے تھے پلیٹیکل انیشیٹیو لے کے اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ہماری مذہبی قوتیں ہیں انہوں نے اس کو جو جب اس کے وہ یعنی پیچھے پڑی یا جب اس کو انہوں نے رسپاؤنڈ کیا تو اس کے بعد مذہبی قوتیں ورسس سلمان تاثیر ہو گیا اور مذہبی قوتوں نے اپنے احتجاج کو جو ہے وہ گریجولی بڑھانا شروع کر دیا ٹھیک اب اس مرحلے پہ چاہیے یہ تھا ٹھیک ہے مذہبی قوتوں نے اس بارے میں تھوڑا سا انہوں نے جذبات سے کام لیا اور شاید وہ بات انہوں نے نہیں کی تھی لیکن ان کے ذمہ یہ بات لگ گئی کہ جی انہوں نے تو ہینے رسالت جو ہے وہ کی ہے ایک پرسیپشن اس طرح کا ڈیویلپ اوپیا ہوگا اب اس کے بعد ایک دوسری قوت ہے اس قوت کو چاہیے تھا کہ اس صورتحال کو کیوں اور کرنے کے لیے آگے بڑھتی وہ قوتی پاکستان پیپلز پارٹی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پر انتہائی بجدری کا ساتھ دیا ثبوت دیا انتہائی طور پہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گورنر کو جو ہے وہ بالکل تنہا چھوڑ دیا مذہبی قوتیں ورسس سلمان تاثیر ہو گیا اور مذہبی قوتوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا اور آخر اقتی دسمبر جمعہ کا دینہ آ گیا پورے ملک میں ہر مسجد میں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ جلوس نکلے لیکن اگر سائلنس اور تقاریر ہوئی کہ جی یہ گورنر نے یہ توہین رسالت کی ہے پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی یہ لیڈر جو بعد میں جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے گیٹوں سے ٹکراتے تھے اور یہاں پہ روتے تھے اور اس کے جو ہے وہ یعنی آنسو بہا بہا کہ وہ ثابت کرتے تھے کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں یہ لڑائی کو رہی ہے پچھے کسی نے کسی نے سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا باتالیس ترتالیس دن یہ لڑائی رہی ہے مجھے ایک آدمی کا دخائیں کہ پیپلز پارٹی کا کو موقف آیا ہو پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا موقف آیا ہو کہ جناب گورنر صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات نہیں کی انہوں نے توہینی رسالت نہیں کی یہ بالکل ان کے اوپر الزام غلط ہے یعنی ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ان کو سپورٹ کرتے کسی نے نہیں کیا بلکہ ہم نے تو رانہ صاحب یہ دیکھا کہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی دن ان کے جو بورڈ لگے ہوئے تھے اتنی بھی مربت نہیں کی گئے کہ کچھ دن وہ بورڈ ہی ان کا لگا رہنے دیتے اسی دن وہ اٹھا دیا گیا وہ مربت تو بہت دور کی بات ہے جس دن گورنر کا حلف ہوا ہے اس دن گورنر کے حلف کی تقریب میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفر نہیں کروائی گیا یعنی دیکھا نا اس سے بڑی اور یعنی سنگدلی کیا ہو سکتی ہے اور اس یعنی بیپلز پارٹی کی اور اس محفل میں میرا میرا ہی اپنا پرسپشن تھا کہ اس دن ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفت ہوگی ہم نے پنجاب اسمبلی میں ان کے قتل پر مضمت کی قرارداد پیش کی قرارداد منظور کروائی ان کے لیے دعائے مغفت کروائی اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے غناء جو ہے وہ ماف کرے اور انہیں جو ہے وہ اپنے سائے رحمت میں جگہ دے مجھے یقین تھا کہ وہاں پہ شاید حلف لینے سے پہلے یا بعد جو ہے بقیدہ طور پہ ان کے لیے دعا کرائی جائے گی کہ وہ بندہ آج سے دس دن پہلے یہاں پہ سب کچھ تھا ہر چیز میں وہی تھا انوالمنٹ تھا پورا رول تھا پورا رول تھا اس کا لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں پہ ہم نے تو اب نہیں کہنا تھا یعنی ہم تو نہیں دیکھیں نا میں اگر ان کے خلاف بیان دے میرا نقصان کر رہا تھا اس لیے میں نے تو اس کو روکنا تھا میں نے اس کے بیان کو ادھر ادھر بھی جو ہے وہ کرنا تھا میں نے تو کرنا تھا لیکن پیپلز پارٹی کو کیا وجہ تھی یہ پیپلز پارٹی کی لیڈر یہ کہاں سوئے ہوئے تھے انہوں نے تالیس تالیس دن میں اس کی جو ہے وہ سپورٹ کی اور اس دن جو ہے وہاں پہ دعا مغفت کی میں بات کرنا تھا تو وہاں پہ اس دن پہ نعرے لگے وہاں پہ چلو پیپلز پارٹی کا اپنا کلچر ہے جی وہ دعا مغفت میں اگر یقین نہیں رکھتے تو نعروں میں یقین رکھتے ہیں تو چلو اس کا کوئی نعرہ ہی لگا دیتے ہیں آپ یقین کریں وہاں پہ کوئی پچاس نعرے لگے ہوں گے اس کا کسی نے ایک نعرہ بھی نہیں لگایا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے صرف اور صرف یہ زرداری کی پارٹی ہے اور زرداری کے ساتھ چند لوگ جو ملے ہوئے ہیں اور اس ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ ان کی جماعت ہے اور یہ کسی کسی جیلے کی جماعت نہیں ہے ناظرین آپ نے نانا سناللہ سب کی باتیں سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب وہ جماعت ہی نہیں ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت تھی یا عزوالفکار علی بھٹو صاحب کی جماعت تھی بلکہ یہ زرداری کی جماعت ہے اور چند لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں اس موضوع پر ان سے مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا